کی ہیں نیس قیامت کب خائم ہوگی میرے بھائی ہمیں کیا پتا کب خائم ہوگی قیامت خائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے حضرت مہدی بھی آئیں گے سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی یہ ساتمیں صدی حجری میں یہ آگ نکل چ چکی ہے تقریبا محدثین کا اتفاق ہے سات سو سال پہلے ساتمیں صدی حجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پرزے حجاز میں تو وہ تو موجز ایک نشانی ہو چکی ہے تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی ایک نشانی یہ تھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا جو اونٹوں کے چرواہے بکریاں چرانے والے غریب غربہ یتطاولون فی البنیان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے تو عرب میں ج جو اونٹ چرانے والے جو ان میں جو کرپ لوگ ہوتے تھے وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارہ کرتے تھے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی حفاتن عراتن عالتن حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ ننگے بنن لوگ ایسا نوٹ چھاپیں گے ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ تو یہ تو دبائی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو آپ سعودی عرب بھی بنا رہے ہیں بڑا شہر آباد کر رہے ہیں اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں تو جن میں ایک بڑی علامت ہے سب سے بڑی علامت ہے دجال کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کا آنا ہے امام مہدی کا آنا ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتا چل جائے گا اس کے لئے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زہمت نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی مفتی صاحب کیا بھائی جان آپ طرح تمیز سے بیٹھ جائیں اس طرف رکھ کر کے بیٹھ جائیں آپ بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹکے نہیں بیٹھے گا وہ اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جائیں مفتی صاحب کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اور یہ کب ہوگا یہ تو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا یہ تانہ دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے تم کلمہ پڑھتے تھے ایک خدا کو مانتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں واہ بھئی واہ مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے اچھے نابی ہوں پھر بھی بلاخر جہنم سے نکلیں گے اور ہم جیسے مرضیوں جلتے رہیں گے جہنم میں یہ کیسا اسلام ہے بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا آپ بتاؤ نا امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے امریکہ کہتا ہے ہمارے ہوا لے کرو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارا نیشنل ہے یہ ہمارا کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے ٹھیک ہے نا جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی تو اللہ کہتا ہے گناہگار تھا مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں میں نے نعمتیں دیئیں گناہ کا اطراف بھی کرتا تھا اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے تم تو مزاک اڑاتے تھے ان چیزوں کا قبر کا عذاب اور تم تو ڈوروین اور سائنس دانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو جاؤ انہی سے جا کے مانگو سمجھتے ہو تمہیں ڈوروین نے الٹی پٹیاں پڑا دی تھی کہ یہ مرغی خود بنی ہے یہ انڈے یہ جو مرغی اکیس دن انڈے سیتی ہے نا اور گھوماتی رہتی ہے گھوماتی رہتی ہے یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکل ہی آ گیا تھا یہ بگڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ ایولوشن کا نتیجہ ہے ایولو ہوئے ہیں یہ اتنے سمجھدار ہو گئے پیدا ہوتا ہی تھن تلاش کر رہے ہیں سبحان اللہ ذی خلق الازواج کل لہا اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نرمادہ جوڑے بنائے ایولو ہونے کے نتیجے میں نرمادہ کیسے بن گئے کیا ہو گیا بھائی یہ سائنس اتنی ذہین ہے نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نرمادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے بچے پیدا ہوتا ہیں یہ ایولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا یہ کسی نے بنایا ہے تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرگا مرگی خود نہیں پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آرہا اس انڈے میں ایسے سوف ایر کہ انڈا مرگی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈے سے کیا نکلے گا بچہ نکلے گا حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے ایولو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے جو بلکل سادہ سا کام ہے مرگی نے انڈوں کو اکیس دن بیٹھ کے سینہ کہاں سے سیکھ لیا اور اس کو یہ بھی بتا ہے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے بھی پکانا ہے اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے نا اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے پھر ایسے ان کی پھر دانہ توڑ توڑ کے ان کے موں میں ڈال رہی ہے پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے یہ سب چیزیں ایولوشن کا نتیجہ نہیں ہے تو جو کہتے ہیں ایولو ہو ہے سب کچھ اللہ کہہ گا جاؤ اس فطرس سے ہی اپنا بدلہ لو ڈاروین تمہارا باپ وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے اللہ کہہ گا جنت انہی کے لئے ہے ان کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہے جتنا اچھا عمل کر لو جنت بنائی اللہ نے ہے تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتے آپ کسی ملک کے شہری ہیں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں قانون کو فالو کر رہے ہیں ریڈ پہ رک رہے ہیں گرین پہ چل رہے ہیں بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا ہے بھئی آپ نے کہا اقامہ تو نہیں میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کروس کی ہے میں نے illegal رہ رہا ہوں کہہ گا بھائی illegal نہیں ہوتا آپ کتنے اچھے ہیں نکلو یہاں سے تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی وہ تو national ہی نہیں ہے اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو تم آؤ میرے پاس تمہارے جتنی نیکی ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک راک کے پہاڑ کی ہے دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے جتنی مردی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا کہہ گا نادرہ میں کسی اور اببہ کا نام ڈالا ہوئے تو نے اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فورن بتاتا یہ میرا باپ ہے باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا میرا ہے تو میں چماٹ لگاؤں گا دوسرے کو نہیں لگا نہیں دوں گا اس کو دفاع بھی کرے گا وراست بھی اسی کو دے گا تو مسلمان کی مثال جو گناہگار ہے وہ وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی اس سے اللہ بچائے وہ کوئی دو چار دن کی ٹھوگائی نہیں ہے